موسیقی 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 پہنچائیں جا رہی تھی کھانا ان کے پسند کا تھا ان کے روم میں بھی ہر ترقی سبدا موجود تھی تو ایسے میں آشنکہ تو یہی جاتتی ہے کیا اب اروند کے جیوال جی کو بھی ہر ترقی سہولیت ملے گی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ تیہاڑ جیل میں ان کے کیابینٹ ویٹھک کے لیے بھی انتظام کر لیا گیا ہے میٹنگ سپیس تائے کیا جا رہا ہے دراصل اس کی تیاری تیہاڑ جیل نے آج نہیں بہت پہلے سکر رکھی ایک وقت ہوا کرتا تھا جب پورو پردھان منتری نرسنگ راو پر برشتہ چار کے آروپ لگے تھے گھوس کانڈ آپ کو یاد ہوگا شیوو سرین کے ساتھ جب انہوں نے سرکار بنانے کے لیے چار سانسدوں کو خریدنے کی بات کہی گئی اس بابت ان کے جیل جانے کی نوبت آگئی تھی اس وقت یہ پایا گیا تھا کہ تیہاڑ جیل میں پورو پردھان منتری نرسنگ راو کو رکھنا سب سے مفید ہوگا کیونکہ پردھان منتری کاریالیں وہاں سے چلایا جا سکتا ہے وہاں پر اس کی پوری سردھائیں ہو سکتی ہیں جو کام نبے کے دشک میں نہ ہو پایا وہ اب دو ہزار چوبیس میں ہو رہا ہے آخر کار کوئی نہ کوئی تو ہے جو فائدہ اٹھا رہا ہے اب گمبیر سوال یہ ہے یہاں پر کہ کیا تیہاڑ جیل سے دلی کی سرکار چلے گی عربین کیرجوال لگتار یہ کہتے آئے ہیں کہ ان کو استیفہ دینے کی کوئی آفشکتہ نہیں اس مسئلے پر ہم نے کارنون محششکلوں سے بھی رائے جاننی چاہی ہم نے پوچھا ان سے کہ ذرا بتائیے تو صحیح صاحب دس دن تک جیل میں رہنے کے بعد بھی عربین کیرجوال دلی کے مکہ منتری ہیں اب یہ پندرہ دن اور جیل میں رہیں گے مکہ منتری بنے رہیں گے کیا جیل کے اپنے پریزن رولز ہیں وہ پریزن رولز ڈوز اور ڈونٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے مطابق جیل میں کن کن نیموں کا پالن کرنا پڑتا ہے ہر سگنیچر ہر آرڈر کاؤنٹر سائن ہوتا ہے کس سے ملنا ہے کتنے بجے ملنا ہے وہ نردھاریت ہوتا ہے آپ اپنے پریوار اور لائر کے علاوہ کسی سے نہیں مل سکتے ہیں پھر کوئی آپ کیابینٹ کی میٹنگ کرتے ہیں تو کیابینٹ کی میٹنگ میں جو آپ وہاں ڈیسیزنز لیتے ہیں اس میں جو سکریسی مینٹین کرنا وہ سکریسی بھی آپ کے مینٹین نہیں ہوتی ہے اور اگر وہ آپ نے ڈیسیزن لیا چلیے ٹھیک ہے اگر سکریسی نہیں مینٹین تو سگنیچر کی بات آتی ہے تو آپ کا ہر سگنیچر یعنی چیف مینسٹر کا ہر سگنیچر کیابینٹ کے پاس جانے کے لیے ان لوگوں کے سگنیچر کے لیے وہاں کے جیل اوفیشیلز جو سب آڈینٹ ہوں گے چیف مینسٹر سے پروڈوکول میں ان کے کاؤنٹر سائن ہوں گے کیونکہ جیل مینون تو یہی کہتا ہے تو بہت سارے ڈیسیزن لینے میں بڑی ساری پریشانیاں آئیں گے اس لیے جیل سے سرکار چلانا نہ صرف کانونی روپ سے خاص اور سے جو پریزن ایکٹ ہے اس کے مطابق ٹھیک نہیں ہے اس کے کانٹری ہے بلکہ بیعوہارک روپ سے بھی ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے دیکھا کہ وشششگیوں کی رائے میں یہ بات سپشٹ ہے جو کہ ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جیل سے سرکار چلانا نہ تو نیتکتہ کے آدھار پر صحیح ہے اور نہیں بیوہارک ہے اس کے باوجود ارون کیجوال اڑے ہوئے اپنی بات پرو اسطیفہ نہیں دے رہے ہیں اس بیچ اب چکے انہیں نیائے کے راست میں بیجا جا چکا ہے تو بیل کے لیے اپٹیکیشن موو کر سکتے ہیں بیل مل جاتی ہے تو زائر سے بات تو وہ بہار آ جائیں گے بیل نہیں ملتی ہے تو زائر سے بات ہے انہیں جیل کے بھیتر سے ہی اپنی سرکار کو چلانا ہوگا لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہر طریقے سے سرکار چلانے کے راستے میں اتمام اڑچنے آنے والی ہیں اب ایسے میں جیل کے بھیتر سے سرکار چلانا اور کتنا مشکل ہو سکتا ہے یا دراصل یہ نیتک طور پر کتنا غلط ہے یہ بھی دیکھ لیجئے چیف منسٹر کے سمدانی پدھ پر بنے رہنے کے لیے کافی سارے ایسے ٹاسک ہوتے ہیں جو ایک چیف منسٹر کو ڈیلی بیزز پر کرنی ہوتے ہیں اپنے کاؤنسل آف منسٹر کے ساتھ میٹنگ کرنی ہوتی ہے کافی سارے سرکاری ادھکاریوں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے آرڈرز پاس کرنی ہوتے ہیں لیٹر لکھنی ہوتے ہیں ریپورٹس لینی ہوتی ہیں تو دلی پریزن رولز کے اندرگرد ایسا نہیں لگتا ایسا سمبب نہیں لگتا تو تمام جو وشی شگی ہیں ان کی رائے ہیں کہ جیل کے بیتر سے سرکار چلا پانا اپنے آپ میں بہت پی مشیل کام ہے اور گوپنی اتار اور اس کے ساتھ ساتھ فیصلوں پر اپنے والے سوال کا جواب مکھ منتری جیل کے بیتر رہتے ہوئے نہیں دے سکتے اب اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اروند کےڑیوال نے دراصل جو انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے ساتھ اپنی باتشیت ہوئی ہے اس کے دوران ان دو لوگوں کا نام کیوں لیا جو ان کے کیابنٹ کے اہم سدہ سے رہے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ان دو لوگوں کی جن کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ویجے نائر کی ریپورٹ ہی تھی اس بارے میں پوچھا گیا ہے ایڈی کے دوارہ کہ ویجے نائر آپ کے سی ایم کیمپ آفیس تے کام کرتا تھا وہ آپ کے اشارے پر کام کرتا تھا آپ نے ایسا کیوں نہیں کریا تو اروند کے اشوال نے جواب دیا کہ نائر کی ریپورٹنگ ان کے پاس تھی ہی نہیں وہ تو دو ان نیتاؤں کے پاس تھی جن کلام سوارو بھردواج ہے اور آتشی ہے جی ہاں اب ذرا سوچی یہ دونوں وہ لوگ ہیں جو کی سرکار کو ابھی چلا رہے ہیں اروند کے ایجریوال کی گیر موجود کی ایڈی کی طرف سے ایس جی راجون نے کوٹ کو بتایا کہ ایجریوال لگتار گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ ویجے نائر تو اس وقت آپ کے کیمپ آفس میں بیٹھ کر کیسے کام کرتے تھے دونوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی جانکاری ان کے پاس ہے ہی نہیں اپنے مندرمانڈل کے دو لوگوں کے نام لینے کے بعد اب سب سے بڑی بات یہ نکل کر آ رہی ہے کہ آخرکار وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا یہ دونوں لوگ اب کسی بھی طریقے سے مکھی منتری بننے کے ریس میں رہیں گے اگر راجنیتک ویچھے شگیوں کی مانے تو ان دونوں کو اپنی راستے سے الگ کرنا مکھی منتری ان کے جوال کے لیے اس لئے ضروری تھا تاکہ اگر ان کی پتنی کو مکھی منتری پت پر آسین ہونا ہو تو کم سے کم یہ دو لوگ راستے میں ارچن بن کر نہیں آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے جس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے آتشی گوہ میں چناؤں کے دوران وہاں کی پرباری تھی عام آدمی پارٹی کے لیے اب ظاہر سے بات ہے دکت ہو جائیے ان کے لیے کہ اگر آتشی کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے اور یہ بات سے دو جاتی ہے کہ نائر آتشی کو ہی ریپورٹ کیا کرتا تھا تو کیا شراب گھٹالے میں آتشی کا بھی ایک بہت بڑا رون تھا ایڈی نے جو ریویل کیا کہ جو ویجائے نائر تھے ویجائے نائر آتشی جی کو اور سورب بھارت بھات جی کو ریپورٹ کرتے تھے یعنی وہ کراس کویسٹننگ میں اگر پی ای میلے پریونشن آف منی لانڈرنگ آیکٹ میں ہم دیکھیں تو انویسٹیگیشن کے لیے آپ نے ایک بیان ایک سٹیٹمنٹ دے دیا وہ بھی آفاریٹی کے سامنے ریجسٹر ہو گیا یعنی جو آپ کے لیے باہر لڑ رہے ہیں ان کو بھی اندر لانے کا اپنی انتظام کروا دیا تو جو باہر لڑ رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ جیل کا راستہ پرشت کرتے جا رہے ہیں تو ایسے میں جو محتپون سوال ہے جس کی بانگی ہم نے رویوار کو یعنی کی اکتس مارچ کو رام لیلا میدان مر دیکھی کیا وہی سکتے ہیں اروند کیجویوال کا پرتمیدھت تکرتی ان کی پتنی سنیتا کیجویوال بہت کچھ کہہ جاتا ہے وہ منچ جہاں پر وہ موجود تھی کیا وہ دلی کی اگلی مکھمنتری ہیں اس کے بارے میں اٹکلوں کا بازار بہت کرم ہے جیل جانے کے بعد سے لگتار اروند کیجویوال کی لکھی چٹھیوں کو انہی کی کرسی پر بیٹھ کر جنتہ تک پہنچانے کا کام ان کی پتنی کر رہی ہیں ان کا کوئی منتری ان کی چٹھی نہیں پڑتا ان کے کوئی اور صدس اپاٹی کا کوئی ورشت نیتا ان کی چٹھیا نہیں پڑتا بلکہ اروند کیجویوال کی جگہ پر ان کی پتنی انہی کی سٹائل میں لوگوں کے بیچ عام آدمی کی چھوی کو مجبوط کرنے اور بھاوک باتوں کو کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اتنا ہی نہیں آئیے اب آپ کو یہ تصویر بھی دکھاتے ہیں جسے دیکھ کر آپ اس پشت طور سے سمجھ جائیں گے کہ جب 31 مارچ کو کیجویوال کے خلاف ان کے گرفتاری کے خلاف جو تمام وپکش کے لوگ ایک جوٹ ہوئے تھے اس منچ پر سونیا گاندی کے ٹھیک بگل میں پہلی پنگتی میں اروند کیجویوال کی پتنی بیٹھ لی اور جس آتمی انداز میں سونیا گاندی اور سونیتا کے بیچ میں باتچیت ہو رہی تھی سونیتا کیجویوال کے بیچ میں یہ اپنے آپ پر پر پردرشت کرتا ہے کہ سونیتا کیجویوال کا قدر عام آدمی پارٹی میں بینا کسی اہدے اگلہ مکھی منتری کون ہونے جا رہا ہے دیکھیں جب تک تیہاڑ جیل کے کمرے نمبر دو میں اروند کیجوال جی موجود ہیں وہاں چائے بشکرپناستہ کھا رہے ہیں اور شام ساڑھے چھے بجے تک اپنا روز رات کا کھانا نپٹا چکے ہوں گے اروند کیجوال اروند کیجوال کے لیے اب کم سے کم یہ ضروری ہوگا کہ بہت جل انہیں اپنا اترا دھکاری تیہ کرنا پڑے گا اور اس بڑے کام کے لیے ان کے پاس اور کوئی نہیں بلکہ ان کی پتنی کا ہاتھ ہوگا ہاں ایک مہتوپون بات آپ کو ہم بتاتے ہیں آپ ٹی وی پر جتنے بھی خبریں چلا رہے ہیں ساہب یا جو جو لوگ ٹی وی پر خبریں دیکھ رہے ہیں آپ یقین رکھئے کہ اروند کیجوال جی بھی ان خبروں کو اچھے سے دیکھ سکیں گے اور وہ اس لیے کیونکہ انہیں جس بیارک میں رکھا گیا ہے وہاں پر ٹی وی بھی مہیا کرائے گیا ہے اور ان کے پرانے سہیوگی بھی پیار جیل میں ہی ہیں حالانکہ ان سب کے بیارکس الگ الگ ہیں کل ملا کر دیکھا جائے تو ظاہر سے بات ہے اروند کیجوال کے لیے آنے والے دن تو چونوٹیپون ہیں ہی لیکن دلی کے لیے اس سے بھی زیادہ مہتوپون ہے یہ سمجھنا کہ ان کا مکھمنتری جیل کے بھی تر سے کب تک سرکار چلائے گا یا کیا اپنی پتنی کو اپنے اترادکاری کے طور پر سنیتا کیجریبال کو اترادکاری کے طور پر دلی کے مکھمنتری کے کورسی پر آسین کرائے گا لوگ سبھا چناؤں سے پہلے دکشن بھارت کے راجت تمل لادوں میں جس طریقے سے پردھانترین نریندر مودی کا فوکس رہا ہے اس کے بعد اس میں کسی کو اچرج نہیں ہونا چاہیے تھا کہ تمل لادوں میں ایک بہت چرچت مددے کو لے کر پردھان منتری اپنی سیدھی باتچیت رکھیں گے بھارت اور شلنکہ کی بیچ جو پاک سٹریٹ ہے اس میں پوری دوری قریبن چالیس کلومیٹر کی ہے بھارت کی سیما سے انتیم چھوڑ سے مین لینڈ سے انیس کلومیٹر کی دوری پر ایک چھوٹا سا دویپ ہے جو کہ کوئی تین سو ساڑھے تین سو اکڑکا دویپ ہے کچھاتوی دویپ جس کو لے کر اب زبردست راجنیتی چھڑ گئی ہے اور یہ راجنیتی اس لئے چھڑی ہے کیونکہ پردھان تری نائند مودی اس پورے مددے کو لے کر بہت ہی اگریسیو ہے انہوں نے نہ صرف کانگریس پر نشانہ ساتھ آئے بلکہ ڈی ایم کے پر بھی اتنا قرارہ وار کیا ہے کہ اب بیپکشی پارٹیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخرکار وہ کیا کہیں اور کیسے کہیں سب سے پہلے دیکھئے پردھان تری نائند مودی نے کس اگریسیو انداز میں اس مددے کو اٹھایا ہے ایک دریپ ہے کچھا تھی وہ الگ الگ نام بھی لوگ بولتے ہیں کچھا تھی وہ یہ دریپ سورکشا کی درستی سے بہت مہتفہ پون ہے دیش آجاد ہوا تب ہمارے پاس تھا لیکن کانگریس نے چار پانچ دسک پہلے کہہ دیا کہ یہ دریپ تو گیر جروری ہے پھالتو ہے یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے یہ کانگریس کے لوگوں نے انڈیا لائنس کے ساتھیوں نے ماں بھارتی کا ایک انکاٹ دیا کچھا تھیو کو لے کر پردان منتر نیند مودی نے جو باتیں کہیں ہیں وہ نرادھار نہیں ہیں دراصل ایک آٹی آئی کے ذریعے یہ جانکاری سامی آئی ہے کچھا تھیو کے اوپر تمیل لادو کے بی جے پی کے چیف کے انمالائی نے ایک آٹی آئی دائر کیا تھا اس کا جواب آیا ہے اور اس جواب کے بعد بھرتن تاپاٹی کافی اگریسیف طریقے سے تمیل لادو کے راجنیتی میں اس بات کو پرکرتا سے سامنے رکھ رہی ہے اس آٹی آئی میں کیا بتایا گیا اب آپ کے سامنے ہیں اس آٹی آئی میں سب سے پہلے یہ سامنے رکھا گیا کہ اندرہ گاندھی کے پردان منتری کال کے دوران شلنکا کے ساتھ ایک سمجھوتے کے آدھار پر اس دویب کو شلنکا کو سوپ دیا گیا تھا لوگ سبات چنو پرچار کے دوران یہ سمجھوتا ہوا تھا 1974 میں دویپکشی بیٹھوک میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ بھارت اور شلنکا کے بیچ جو مرین ٹائم باؤنڈری ہے اسے اس طریقے سے انجام دیا جائے گا اسے اس طریقے سے ڈیمارکیٹ کیا جائے گا کہ تقریباً دو مائل سے کچھا تھیو دویپ شلنکا کے کھاتے میں چلا جائے گا اس سمجھوتے سے پہلے بھارتی پکش نے کچھ شرطے رکھی تھی یہ شرطے تھیں کہ بھارتی پکش کو یعنی بھارتی مچواروں کو اور بھارت کے لوگوں کو اس دویپ پر جانے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی انہیں کسی ویزا یا کسی بھی طرح کے پاسپورٹ کے دکھانے کی آوشکتہ نہیں ہوگی اس پر نیول ایکسسائزز کے ذریعے اگر بھارت کو کبھی مذہب کی ضرورت پڑتی ہے اور یہاں پر بھارتی ایسینکوں کو اتارنے کی ضرورت پڑے گی تو اس پر بھی کہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی اس دویپ پر شلنکہ اور بھارت دونوں اپنے اپنے حساب سے چیزوں کو استعمال کریں گے صرف ایک بات کا دھیان رکھا گیا تھا کہ اگر اس علاقے میں خودائی یا کسی بھی انہی طریقے سے تیل کا سرجن پایا جاتا ہے اور سمدری ستح میں جو تیل ہوتا ہے اگر وہ نکالنی کے ستی آتی ہے تو اس کا بٹوارہ اس آدھار پر ہوگا کہ جس کی جتنی سیما چھیتر کے بھیتر اس دویپ کے ایریا کو آتنے ہوا پایا جائے گا اس کے آدھار پر تیل کا بٹوارہ ہوگا اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بھارت کے پکش میں ہوگا لیکن جب بھارت اور شلنکہ کے سمبند تامل علم کو لے کر ہلکے خراب ہوئے تھے اس وقت شلنکہ نے اس دویپ پر کسی بھی بھارتیے کے آنے پر روک لگا دی تھی کچھا تھی دویپ پر موجودہ پرستیتی میں اب کوئی بھی بھارتیے ناغرک کوئی بھی بھارتیے مچوارہ نہیں جا پاتا جو کی 1974 کے بھارت اور شلنکہ کی بیچ کے سمبندھوں اور قرار کے آدھار پر دیکھا جائے تو انجت ہے یہاں پر بھارت نے اپنے ادھکاروں کو کھویا ہے اب ایسے میں رامتیر نائند بودی نے کانگریس پر کچھا تھیب کو لے کر جو نشانہ سادھا ہے وہ اپنے آپ میں اس لیے بھی کارگر ہے کیوں کی بھارت اگر اپنا حق چھوڑتا ہے تو بھارت اپنی سمپربھوتا پر سوالیا نشان لگاتا ہے کیا بھارت کو ایسا کرنا چاہیے اس پر ویدیش منتری ایس جیشنکر نے مرتانتہ پارٹی کے مکھالے سے آج سبح ایک پریس کانفرنس میں جو باتیں کہیں اس کا سار آپ کے سامنے ہیں پوری Based پیلمی یک چھوڑتا ہے یہ Online کے قریم چھوڑتے vیو isیو نے به کام پیسی کچھو میں پیسی بائسی بروڈی جو Țґتی ہی رہا اس پانی میں Šین دیکھو کچھ کچھ باتے ویسی جیو اور کے اگر پورے میں تمام کرنے اور چیف مستر میں نے دعم تالی چیف مستر میں ہے اس کا تعلیم کرنے کے لیے روم نے ایک اگرام کیا کہ وقت مشکریہ کرنے کے لیے چیف مستر میں یہ نہیں ہے کہ اس کیا جاتا ہے اور ایک بیش تحسین کی بخری بھی قسمت بشکریہ قسمت حقائق in the in tamilnadu circles as well it has been the subject of correspondence between the union government and the state government and as i said 21 times i have myself replied to letters ڈیش منتری ایش جیشنکر کا یہ بیان اکنیاب میں بہت مہتفون اس لیے ہے کیونکہ یہ ویواد آج کا نہیں ہے اس ویواد کی شروعات آزادی کے پہلے سے ہوئی تھی 1991 میں سب سے پہلے اس پر پوری باتچیت کی گئی تھی اور اس کے بعد لگتار بھارت اور شلنکہ کے بیچ اسے لے کر باتچیت کا دور تلاتا تھا اس کے بعد 1971 اماف کیجئے 1961 اور اس کے ساتھ ساتھ 1967 میں اس پورے معاملے پر وسترط باتچیت تمیل آڈو کے سرکار کے ساتھ بھی تھی دراصل تمیل آڈو کی سرکار یہ چاہتی تھی کہ کچھا تھیو پر چونکہ یہ بھارت کے بہت نزدیک پڑتا ہے صرف 19 کلومیٹر دور ہے تمیل آڈو کے انتیم چھوڑ سے تو ایسے میں کچھا تھیو پر بھارت کا پورا ادیپتے ہونا چاہیے اور گریٹر تمیل علم کے آدھار پر یا اس پرکلپنا کے آدھار پر بھی کچھا تھیو بھارت کا ہی حصہ مانا جانا چاہیے اس ویواد کو لے کر اس وقت کے ویدیش سچیو تمیل آڈو کے مکھونتری اور کین سرکار کے بیچ میں ترپکشی باتچیت تقریباً پانچ سال تک چلی تھی اور اس پانچ سال کے دوران یہ تیپ آیا گیا تھا کہ کچھا تھیو کے اس پورے علاقے کو اگر بھارت جبرن اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ شرلنکہ اس پر کافی اڑا ہوا تھا تو پھر بھارت اور شرلنکہ کے بیچ سممند خراب ہو سکتے ہیں جو کی بھارت اس وقت نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن یہ ویواد کا وشہ بنا رہا 1974 سے لے کر 1975 تک اس پر باتچیت ہوئی پہلا سمجھوتا 1974 میں ہوا جو کی پورے طریقے سے کاریانیویت ہوا 1976 میں 1976 کے بعد 1977 سے لگتار اس پورے معاملے پر تمل نادو کی جو گریہ راجنیتی یعنی کہ راج کی راجنیتی ہے اس میں واد ویواد ہوتا رہا تھا تمل نادو کی ہر راجنیتی پارٹی کا یہ پہلا مقصد ہوتا تھا کہ کچھا تھیو پورے طریقے سے بھارت کا ابن انگ ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو بھی پارٹی وائدہ کرتی تھی اس کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ کیندر سرکار پر وہ دباؤ بنائے گی تاکہ کیندر سرکار کچھا تھیو کو بھارت کا حصہ ڈیکلیئر کر سکے یہ معاملہ آج کا نہیں ہے یہ معاملہ بہت پرانا ہے اور ایسے میں اس پورے معاملے کو لے کر لگتار بات ہوتی رہی تھی اب ذرا کچھا تھیو کے آپ کے بیسکس آپ کے سامنے رکھتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا 235 اکر کا یہ چھوٹا سا ٹاپو ہے یہ ایک والکینک ٹاپو ہے جو کہ بنگال کی کھاڑی اور عرب ساغر کو جوڑتا ہے چودویں شتابدی میں یہاں پر ایک جوالا مہینک کا بسپورٹ ہوا تھا جس کے بعد یہ ٹاپو کا نرمان ہوا تھا جو کہ ایک نیچرل فنومنہ ہے مونگے کی چٹان اور ریت کی وجہ سے بڑے جہاز اس کے آس پاس سے نہیں گزر سکتے اس کچھا تھیو دھویپ پر مندر اور چرچ کی ستھاپنا بھارت کی آزادی سے پہلے سے کی گئی تھی زاہر سے بات ہے یہاں پر لوگوں کا آنا جانا بنا رہا تھا رامے شورم سے کچھا تھیو 19 کلومٹر کی دوری پر ہے جبکہ شلنکا کے جافنا سے یہ ماتر 16 کلومٹر کی دوری پر ہے یعنی کہ سارا کھیل 40 کلومٹر سے بھی کم گئی سمیت ہے بھارت اور شلنکا کی بیچ پارک سٹریٹ میں موجود یہ کچھا تھیو کا جو پرانت ہے یہ روبرٹس پارک 1755 1763 تک مہرادراز کا رہا تھا اور اس کے آدھار پر اسے بھارت کا حصہ مانا گیا تھا لیکن اسے لے کر شلنکا نے ہمیشہ اپنا دعویٰ رکھا تھا یہاں تک کی انگریزوں کے ساشن کے دوران بھی 10 شکوں تک بھارت نے اس ٹاپو کو اپنا مانا لیکن 1974 میں شلنکا کے ساتھ بہتر سمبند کے آدھار پر اس ٹاپو پر سے اپنا پورا دعو بھارت میں چھوڑ دیا تھا 1913 تک اس دویپ پر رامنات پورم سامراجی کا ساشن تھا انگریزوں نے اسے مدراز پریزیڈنسی میں شامل کیا تھا 1921 میں بھارت اور شلنکا دونوں نے اس پر اپنا دعویٰ رکھا اور اس کے بعد آزادی کے بعد سے 1947 سے لے کر 1974 تک اس پر دونوں دیشوں کے بیچ میں کئی بار بات چیت ہوئی تھی اور 1974 میں آخرکار اسے ایک سمجھو تے کے تحت سیٹل کیا گیا تھا جس میں بھارت نے اس بات پر زور دیا تھا کہ بھارت کا جو مرینگ ٹائم لائن ہے وہ کچھتیو دویپ سے دو مائل پہلے ختم ہوگا جہاں صرف دو مائل پہلے بھارت نے اپنی مرینگ ٹائم باؤنڈریز کو یہاں پر ختم کیا تھا جس کے آدھار پر کچھتیو پر ادھکار شلنکا کا بنا تھا ہم نے آپ کے جیسے پہلے بتایا یہاں پر چرچ اور اس کے ساتھ ساتھ مندر پہلے سے بنے ہوئے ہیں اور تمیل آڈو کی بیدھان سبھا نے کئی مرتبہ اس پرستاؤ کو پارت کیا ہے اور کن سرکار کو بھیجا ہے کہ کچھتیو کو بھارت کے ساتھ ملائے جانا چاہیے دوہزار آٹھ میں اس وقت کے مکہ مندری جیل علیتا نے سپریم کورٹ سے اس سمجھوتے کو رد کرنے کی مانگ کی تھی یہاں تک کہ دوہزار تیئس میں موجودہ مکہ مندری تمیل آڈو کے ایمکے سٹالن نے پردھانتر نائن موڈی سے اس دویپ کو واپس بھارت میں شامل کرنے کی مانگ رکھی اور اب جبکہ پردھانتر نائن موڈی نے اس پورے مدے کو ہوا دی دے تو ظاہر سے بات ہے اب یہ چنانوی رنانیتی کے آدھار پر ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور ایسے میں جس پارٹی نے کچھتیو دویپ کو بھارت میں شامل کرنے کی گواہر دوہزار تیئس میں لگائی تھی ڈی ایمکے اس پارٹی نے ہی اب پردھانتر نائن موڈی سے کے سامنے اس کا ویروت کرنا شروع کر دیا ہے تو کھل ملا کر تمیل آڈو کی راجنیتی میں ایک نیا گھماسان ہے اور اس گھماسان سے بہت کچھ ہوتا دکھائی تیرہا ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ جب کانگریس پر یہ پرہار کیا گیا تو کانگریس نے اس مدے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بھارتی انتہ پارٹی پر یہ آروپ لگایا کہ 2015 میں بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار کے دوران بانگلہ دیش اور بھارت کے بیت شوئے سمجھوتے میں بھارت نے بانگلہ دیش کو سوپا جبکہ 66 قصبے ہی بانگلہ دیش سے بھارت نے اپنے پچھ میں لیا 17,000 اکڑ 17,000 اکڑ 17,000 اکڑ بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ میں جس میں سے 7,000 اکڑ بھارت نے اپنے پاس رکھا اور 10,000 اکڑ بھارت نے بانگلہ دیش کو دیا اس مدے کو اب کانگریس ہوا دے دیئے بانگلہ دیش اور بھارت ورس میں وارتہ جیسنگر جی آپ ویدیش منتی تھے اور پردھان منتی موڈی جی آپ پردھان منتی تھے کیا یہ نہیں سہی کہ 7,000 اکڑ جمین لے کے آپ نے 17,000 بھارت ماتا کی مکہ بھونوں کو سوپی اور پارت کر آئے تو یہ 10,000 اکڑ کا جواب کب دیں گے آپ ہے کوئی جواب آپ کے پاس تو پہلے اپنے دامن میں جو سامنے ہیں ستہ روڑ دل ہے پہلے اس کا جواب دیں اتحاس میں کیا ہوا اس کا جواب کئی چناؤں جنتہ دے چکی تامیل ناڈ کی پیڑا اس لیے آج آپ کو ہو رہی ہے تامیل ساہیت کے خلاب جواب بولتے تھے تب نہیں تامیل بھاسا خلاب بولتے تھے تب نہیں چنتہ تھی چونکہ چناؤں سامنے ہیں تو کل میں آ کر دیکھا جائے کانگریس پارٹی ابھی اپنے آپ کو بچاؤ کی مدرہ ملے کر آتی دکھائی دے رہی ہے پدھان منطری نے تامیل ناڈو سرکار کے دوارہ اٹھائے گئی ایک مانگ کو اٹھا کر سامنے رکھا یہ ایک چناؤں یہ مدہ بنا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کانگریس کے پاس یہ ادھکار ہے کہ وہ دوہزار پندرہ کے سیٹلڈ ماملے کو اٹھا کر اس کا پرتکار کر تب بھی دکھائی دے کیا اس بات کی سند دیش کے راجنیتک پارٹیوں کو نہیں ہونی چاہیے کہ دیش کی راجنیتی الگ لیکن دیش کی انتر راشترینیتی الگ ہوتی ہے دیش راشترہیت میں کام کرتے ہیں راجنیتی کے آدھار پر نہیں اور آکرکار اس پورے مدے کو اتنا ہوا کیوں دیا گیا پردھان منطری نے اتنی سکت اپڑی کیوں کی اپنے پرچار کے دوران اب اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ موجودہ پریویش میں دوہزار چوبیس میں جب بھارتنٹا پارٹی نے پردھانتری نریندر موڈی نے ایک مشن رکھا ہے جس میں تین سو ستر سیٹے بھارتنٹا پارٹی اپنے دم پر جیتنا چاہتی ہے چار سو سے زیادہ سیٹے بھارتنٹا پارٹی اور انڈیے گڑوندن مل کر جیتنا چاہتے ہیں اس مشن کے لیے آوشک ہے کہ بھارتنٹا پارٹی اپنے مشن ساؤتھ کو پوری طریقے سے انجام دے اسے لے کر پردھانتری نریندر موڈی بھارتنٹا پارٹی کے تمام انیش ورشت نیتا لگتار دکشن بھارت کی یادترائیں کرتے رہے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کب کب پردھانمتری مہا جاتے رہے ہیں جنوری میں تین بار دکشن بھارت کے انراجیوں میں پردھانتری نریندر موڈی کا دورہ ہوا ہے اسی سال کے فروری میں پردھانمتری نے دکشن کے راجیوں کا ایک اور دورہ کیا لمبا دورہ تھا یہاں تک کہ مارچ میں بھی جس دن چناموں کی گھوشنا ہوئی سولہ مارچ کو اس دن بھی پردھانمتری تماملاڈو میں موجود تھے تو آپ سوچئے کہ دکشن بھارت کو لے کر بھارتنٹا پارٹی کس طریقے سے سجگ ہے اور آخر کار یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بھارتنٹا پارٹی اور NDA نے مل کر چار سو پار کا نعرہ بلند مانا ہے ایسے میں پردھانمتری نعید مودی دکشن بھارت کی طرف خاص دھیان اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ دکشن کے پانچ راجیوں میں ایک سو انتیس سیٹیں ہیں ان ایک سو انتیس سیٹوں میں سے دوزار انیس میں بھارتنٹا پارٹی نے صرف انتیس سیٹ پر ہی جیت حاصل کی تھی ظاہر سے باتے سو سیٹ یہاں پر ایسی ہیں جس پر بھارتنٹا پارٹی اپنے آپ کو آگے نہیں رکھ پائی تھی ایسے میں اگر بھارتنٹا پارٹی کو اس بار چار سو پار کا نعرہ بلند کرنا ہے تو ان سو سیٹوں پر تو بھارتنٹا پارٹی کو کام کرنا پڑے گا یہ کام بھارتنٹا پارٹی بیٹے دھائی سے تین سال سے لگتار کرتی چلی آ رہی ہے مودی سرکار بیٹے دس سالوں سے جب سے اپنی سرکار بنا رہی ہے تب سے لگتار اس کوشش میں ہے کہ کیسے وہ آگے بڑھے اس کے ساتھ ساتھ دکشن بھارت پر جو زور ہے اس کے لیے کیا مہتوپون باتیں ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے پہلی بات کہ بھارتنٹا پارٹی اور سنگ پریبار اپنے آپ کو ایسا پاتے رہے ہیں کہ ان کی پکڑ اتر بھارت میں مرد بھارت میں تو ہے لیکن دکشن بھارت میں نہیں ہے ایک نیشنل پارٹی کے لیے آوشک ہے کہ پرتنیدھتو ہر جگہ جیسا کہ ہم نے دیکھا 2014 کے بعد بھارتنٹا پارٹی نے اتر پورو کے راج پر زور دیا اور وہاں کی سبھی 24 سیٹوں پر بھارتنٹا پارٹی نے اپنی اپنی اپستیتی درج کرائی تاکہ بڑا فائدہ ہوا 2019 میں وہی حال وہی سٹرٹیجی اب بھارتنٹا پارٹی دکشن بھارت کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے جہاں بھارتنٹا پارٹی یہ چاہتی ہے کہ 119 میں سے کم سے کم آدھی یا اس سے زیادہ سیٹے اس کے پاس آئیں ووٹ پرسنٹیج کو بھی آگے بڑھائیں اب آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں آکڑ جس کے آدھار پر آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ کیا استعمال کرنا چاہتی ہے دراصل تمیل نادو میں جہاں پر 49 سیٹے ہیں وہاں بھارتنٹا پارٹی کو 2019 میں ایک بھی سیٹ نہیں آسل ہوئی اور وہاں پر بھارتنٹا پارٹی کا جو ووٹ پرسنٹیج تھا وہ 3.71% تھا کرناٹک میں 28 سیٹوں میں سے 25 سیٹے بھارتنٹا پارٹی نے پچھلی بار جیتی تھی 51.75% وہاں پر ووٹ شیئر تھا تلنگانہ کی 17 سیٹوں میں سے 4 سیٹوں پر بھارتنٹا پارٹی کو جیت ملی تھی 19.65% وہاں پر ووٹنگ پرسنٹیج تھا آندھ پردیش کی 25 سیٹوں میں سے بھارتنٹا پارٹی کو ایک بھی سیٹ حاصل نہیں ہوئی تھی حالانکہ ووٹنگ پرسنٹیج ایک پرسنٹ کے بھی نیچے تھا اور کیرل کی 20 سیٹوں میں سے ایک بھی سیٹ حاصل نہیں ہوئی لیکن یہاں پر ووٹنگ پرسنٹیج 15.64% تھا اب سمجھنا یہ ہے کہ جہاں بھارتنٹا پارٹی نے 2019 میں تین راجیوں میں اپنا کھاتا بھی نہیں کھولا تھا وہاں بھارتنٹا پارٹی کیسے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتی ہے اس کے لیے سب سے مہتپون ہے 49 سیٹوں کا تمیل لاڈ تمیل لاڈ میں بھارتنٹا پارٹی کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہاں پانے کے لیے بہت کچھ ہے ان 40 سیٹوں میں سے اگر کچھ سیٹیں بھی بھارتنٹا پارٹی کے کھاتے میں آ جائیں تو مشن 400 سکسسول ہونے میں بہت آسانی حسب بھی ہے بھارتنٹا پارٹی نے یہاں پر انہوالی کو پریزیڈنٹ کے طور پر رکھا ہے سٹیٹ یونٹ کے اور وہ یوغاؤں کے بیچ میں کافی لوکپریے ہیں انہوں نے کافی محنت کی ہے اور اس کے آدھار پر ووٹ پرسنٹیج بھارتنٹا پارٹی کا وہاں کافی بڑھتا ہوا دکھائی دی رہا ہے تمیلاڈو میں جو لوگ سبا کی سیٹے ہیں 19 اپریل کو یہاں پر پہلے فیز میں ہی ساری ووٹ میں ہونی ہے اور یہاں پر 3 کونی مقابلہ ہے جو الائنس کا ڈیٹا ہے اب آپ کے سامنے ہیں ڈی ایم کے اور کانگریس کا الائنس ہے جو پہلے سے کافی مجبوط ہے 2019 میں اس الائنس نے سب سے زیادہ سیٹے جیتی تھی دوسرا بڑا الائنس ہے اے آئی اے ڈی ایم کے ڈی ایم ڈی کے اور ایس ڈی پی آئی اس کے ساتھ ساتھ پتھیا پلگرم اس الائنس کے ساتھ بھارتنٹا پارٹی اپنے آپ کو رکھنا چاہتی تھی لیکن اے ڈی ایم کے نے انتم شرمے بھارتنٹا پارٹی کے ساتھ اپنا الائنس مناسب نہیں سبجھا ایسے میں جو تیسرا گت برندن ہے وہ ہے بھارتنٹا پارٹی پی ایم کے اور اے ایم ایم کے اس میں پی ایم کے کی بھومی کا بہت مہتپون ہے تین سے چار سیٹوں پر پی ایم کے کا زبردست بول بالا ہے اور تمل آڈو میں بھارتنٹا پارٹی جب اپنا سب کچھ دمکم جھوک رہی ہے اس آدھار پر آج سمجھ سکنے ہیں کہ کچھا تھیو دویب کو لے کر جو پردھان منتری کی اگریسیو اپروچ ہے وہ کیوں ہے آئیے بات کرتے ہیں کرناٹک کی ایک ایسا ایک ماتر راج جہاں بھارتنٹا پارٹی نے دکشن بھارت میں اپنی پکڑ بہت پہلے سے بنا رکھی ہے راج سرکار یہاں پر تین بار چلا چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 28 سیٹوں میں سے 25 سیٹیں 2019 میں بھارتنٹا پارٹی نے یہاں پر جب کی ہے 2024 کے لیے جو رننیتی ہے وہ بھی سپشٹ ہے کرناٹک میں دوسرے اور تیسرے چرن میں ووٹنگ پڑنے والی ہے یہاں پر بھارتنٹا پارٹی نے دیو گوڑا کی جی ڈی ایس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے جو کی پچھلی بار الگ الگ چناؤں لڑے تھے اس کے ساتھ ساتھ بھارتنٹا پارٹی نے تیع پایا کہ 25 سیٹوں پر وہ اپنے امیدوار کھڑی کرے گی 3 سیٹوں پر جی ڈی ایس کے امیدوار کھڑے ہیں اور اس گڑوندن سے ایسا مانا جا رہا ہے کہ جو 2019 میں فائدہ ملا تھا بھارتنٹا پارٹی کو اس فائدے کو اور زیادہ بہال رکھ سکتی ہے دراصل بھارتنٹا پارٹی کرناٹا کو لے کر اس لیے بھی زیادہ سا جگ ہے کیونکہ راج میں جو بیدھان سبا کے چناؤ ہوئے تھے وہاں پر بھارتنٹا پارٹی کو موہ کی کھانی پڑی تھی بھارتنٹا پارٹی اس بار 2024 کے لوگ سبا کے چناؤں میں کوئی بھی قصر چھوڑنا نہیں چاہیے اب آئیے اس راجی کے بات کرتے ہیں جسے لیکن بھارتنٹا پارٹی کافی سجگ ہے وہ ہے کرر 2019 کے لوگ سبا کے چناؤں میں بھارتنٹا پارٹی کا پرفارمنس کررل میں زبردست رہا تھا 15% کے اسپاس ووٹ شیئر بھارتنٹا پارٹی کررل میں پورم میں شرشی تھرور کو جو ووٹیں ملی تھیں اگر اس کے آدھار پر ہم بات کریں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں 2014 میں اس سیٹ پر بھارتنٹا پارٹی کا ووٹ شیئر بہت ہی کم تھا بھارتنٹا پارٹی کو یہاں پر 18 کے آسپاس فیصدی ووٹ ملے تھے لیکن جب آپ 2019 کے چناؤں کی بات کرتے ہیں جہاں پر کانگریس کے پرتیاشی شرشی تھرور تھے اور بھارتنٹا پارٹی کی طرف سے راج گو پال تھے تو کانگریس کو 34.09% ووٹ شیئر ملا تھا اور بھارتنٹا پارٹی کو 32.32% ووٹ شیئر ملا تھا یعنی کی کانگریس اور بیجے پی کے بیچ میں صرف 2 فیصدی کا انتر تھا شرشی تھرور کو اس بار ٹکر دینے کے لئے بھارتنٹا پارٹی نے اپنے کندر منطری چندر شیخر کو اتار رہا ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ بھارتنٹا پارٹی اس 15.95% ووٹ شیئر ملا تھا جو 2019 بڑھ 28.97% ہو گیا تھا یعنی کہ یہاں بھی کاریبن دوگنا کل ملا کر دیکھا جائے تو کرل کی ان کئی سیٹوں پر بھارتنٹا پارٹی کو کافی بڑا فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور بھارتنٹا پارٹی کو ایسا لگتا کے جو تمام سنگھٹن ہیں کئی سنگھٹن ہیں وہ کاریل میں بہت سمیہ سے سکریے رہے اور وہاں پر ایک زبردس ڈیڈکیٹیڈ ووٹ بینک ہے جو کہ ہندو ووٹ بینک کے طور پر ابھی تک ڈیولپ ہوتا چلا رہا ہے اس ووٹ بینک کو ان کیش کرنے میں بھارتانتہ پارٹی اس بار کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی آئی اب بات کرتے تلنگ میں 17 سیٹ تلنگ 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 سیٹ میں ٹی آر سکو 2019 میں 9 سیٹ ملی تھی ووٹ پرسنٹیج 41.7% بھارتانتہ پارٹی کو 4 سیٹ ملی تھی ووٹ پرسنٹیج 19.65% کانگریس کو 3 سیٹ ملی تھی لیکن کانگریس کا ووٹ شیئر 29.79% تھا AIM کو یہاں پر 1 سیٹ ملی تھی AIM کو 2.8% ووٹ شیئر ملی تھا لیکن بیتے 5 سالوں میں بھارتانتہ پارٹی نے تلنگ میں اپنی ستتھی پہلے سے کافی زیادہ مجبور کی ہے دھانمتین نریند موڈی کے چہرے کو بھناتے ہوئے اس بار تلنگ میں بھارتانتہ پارٹی نے اپنی رنانیتی بنائی اور اسے انجام دے رہے ہیں کیندر میں پورو minister of state for home جنہیں مہا دکش بنا کر بھیجا گیا ہے بھارتان سبھا کے اس چناؤ کے بارد جہاں بھیجے پی کا ووٹ شیئر ڈبل ہوا ہے مہا بھارتانتہ پارٹی نے ایک seat سے اپنے آپ کو بڑھا کر آٹھ سیٹ حاصل کی ہے اس بار کے بھارتان سبکت 25 میں سے 17 سیٹ دونوں پارٹیوں نے جیتی تھی اور TDP نے 15 سیٹ جیتی تھی بھارتانتہ پارٹی کے خاتے میں دو سیٹ آئی تھی لیکن 2019 میں بھارتانتہ پارٹی اور TDP میں چناؤ الگ الگ لڑا تھا اور اس کا خامیازہ یہ ہوا تھا کہ بہا 25 میں سے 25 سیٹ وں میں نہ تو TDP کو کوئی فائدہ ہوا اور نہ بھارتانتہ پارٹی کو کوئی فائدہ ہوا کوئی امیدوار نہیں جیت پایا بھارتانتہ پارٹی نے اس بار بہت زبردست نشانہ رکھا ہے اور آندھ پردیش میں بڑے پیمانے پر تیاری ہے کہ وہاں کافی دھیان دیا جا سکتا ہے کچھ ایک اہم سیٹ ہے آپ کے سان رکھنا چاہتے ہیں دکشن بھارت کی جو کی بھارت انتہ پارٹی کے لحاظ سے بہت مہت پون ہے جیسے آدل 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 سکندر آدل 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 بلکا ڈیری اور تمیلاڈ دکشن دکشن کے راجjوں پہ یہ دو زور ہے بھارت انتہ پارٹی کا یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ اگر بھارت انتہ پارٹی کو اپنا 370 کا مشن پورا کرنا ہے اور ڈیری کو 400 پلس لانا ہے اس کے لیے بہت آوش لسٹ جاری جاری چکی ہے اس لسٹ کے انیلیسس بتاتی ہے کہ بھارت انتہ پارٹی نے اس بار اس بات پر فوکس کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ امیدواروں کا چین کر سکتی ہے تو آئیے اب اپنی تیسری بڑی سٹوڈی آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ بھارت انتہ پارٹی 400 پار نارے کو پورا کرنے کیلئے کیا کیا کر سکتی ہے میں یہ سوال آپ کے سامنے اس لئے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک ایسی پارٹی جس نے یہ تیہ کر رکھا ہے کی ہر بار جیتنے کے بعد وہ اپنے 30% کے آس پاس جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کو اگلے چنو میں موقع نہیں دیتی کیونکہ بھارت انتہ پارٹی نے پایا ہے کہ انتی انکمبنس سرکار کے خلاف ہو نہ ہو لوکل لیڈرز کے خلاف ہوتا ہے اس فارمیلے کو بھارت تیس سے پیتیس فیصدی ویدھائکوں کو اگلے بار موقع نہیں دیا جاتا تھا ایک ایسی پارٹی جس نے سو سے زیادہ اپنے سٹنگ ایمپی کو بٹھا دیا ہے یعنی کہ انہیں ٹکٹ نہیں دیا ہے اس پارٹی نے اس بار اپنے لیے ان لوگوں کے دروازے کیوں کھول کچھ انالیسیس آپ کے ساتھ ہے اب تک نو لسٹ جاری کی جا چکی ہے اور اس کا انالیسیس ایک بات پر فوکس ہے کہ بھارتنطہ پارٹی نے اس بار ان امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے جو جیتنے کے راستے میں سب سے آگے ہے winnability has been the first criteria on the basis of which candidates have been selected یہ اپنا آپ میں بہت بڑی واپس آگ جو جتاؤ candidate ہے اس پر بھارتنطہ پارٹی نے اس بار اپنا بازی لگایا ہے اب یہ candidate یا تو بھارتنطہ پارٹی کے کارڈر سے اٹھ آنے والے candidate ہیں یا پھر وہ candidate ہیں جو دوسری پارٹیوں سے بھارتنطہ پارٹی کا روح کر چکے ہیں در اصل بھارتنطہ پارٹی اگر 2024 میں پور بہمت کی سرکار بنا لیتی ہے تو یہ بہت بڑی اپلپتی ہوگی اور وہ اس لیے کیونکہ پنڈت نہرو کو چھوڑ کر ابھی تک ایسا کوئی نیتا نہیں ہے جس نے ایک کے بعد ایک تین لوگ سبھا کے چناؤ جیتے اور کانگریس ہی ابھی تک کیسی پارٹی رہی ہے بھارتنطہ پارٹی پرنانت نرائند موڈی کی اگوائی میں اس ریکارڈ کو توڑنے کی پوری تیاری کر چکی ہے تو آئیے اب آپ کو بتاتے ہے کہ آخر کس آدھ پر اور کی س بھارتنطہ پارٹی نے اپنی core philosophy میں ایک بہت بڑا change لائیا ہے اور وہ change ہے winnability winnability کا مطلب ہے امیدوار کسی بھی پارٹی کا ہو اگر وہ بھارتنطہ پارٹی کی ساتھ جڑ جاتا ہے تو بھارتنطہ پارٹی کا امیدوار ہے اور اگر وہ جیت سکتا ہے تو اسے جڑتا جائے گا یہ خاص کر کے لاغو کیا گیا ان راج میں جہاں پر بھارتنطہ پارٹی کی پکڑو اتنی مجبوط نہیں ہے جیسے کہ پنجاب تلنگنا آندھ پردیش ان راج میں دلبدوں پر بھارتنطہ پارٹی نے پردیش کو ٹکٹ دیا جو کی بی آر چھوڑ کر بھارتنطہ پارٹی آئے 17 میں سے 9 ایسے ہیں جو بھارتنطہ پارٹی کے کارڈر کے نیتا نہیں ہے بی آر کے نیتا تھے جو کی ٹی آر اس کے ساتھ تھے جیسے کی عدیل آباد کے پورو سانسد گودم نریش ریڈی کو زہیر آباد کی بیوی پاٹل کو نگنوڑ کے پی بھارت کو وارنگل کے عروری رمیش کو محبوب نوغر کے دی کے ارون کو یہ سب بیارس کے پورو سانسد ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں بھوگیری یہاں پر بھر بھر آئن گوڑا کو جو کی بیارس زیرو کو کہیں آگے بڑھانا چاہتی بھارت انتہ پارٹی نے تی ڈی پی کے ساتھ گرد بندن کیا گرد بندن کے ساتھ چنال لڑ رہے ہیں پردیش میں اس بار بھارت انتہ پارٹی 25 میں سے صرف 4 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کر رہی ہے لیکن 4 میں سے 3 سیٹیں بھارت انتہ پارٹی نے انہیں دیا ہے جو دوسرے دل کے نیتہ ہیں اور آج بھارت انتہ پارٹی میں شاہل ہیں جس میں راجم پیٹ ہے جہاں سے کرن کمار ریڈی پور مکھمنتری کو میدان میں اتارا گیا ہے ارکو ہے جہاں پر گیتا جی کو اتارا گیا ہے انا کپلے ہے جہاں پر مکھمنتری رمیش جو کی راج سبھا کے ٹی ڈی پی سانسد ہیں ان کو موقع دیا گیا ہے پور اب پنجاب کی بات کرتے ہیں پنجاب میں 26 سالوں سے بھارت انتہ پارٹی اور اکالی دلکہ گھر جوڑ رہا 2019 کا لوگ سبھا چناؤ بھی بھارت انتہ پارٹی نے اکالی دل کے گھٹ بندر میں لڑا تھا لیکن اس بار بھارت انتہ پارٹی نے تیع کیا کہ پنجاب کے چناؤ وہ اپنے دم پر لڑیں گے تیرہ کی تیرہ سیٹوں پر بھارت پارٹی سب سے پہلے لدیانہ کے رن نیت سنگ بیٹو جو کانگریس کے پورو سانسد ہیں اور پورو مکھمنتری بیاند سنگھ کے پوتے ہیں پٹیالہ سے پرنیت کور کو امیدوار کے طور پر خدا کیا گیا ہے پورو مکھمنتری امرندر سنگھ کی پتنی ہیں اور پٹیالہ میں ان کی پکڑ زبرتست ہیں جلندر سے سوشیل کمار رکو کو اتارا گیا ہے آم آدمی پارٹی کے اکلوتے سانسد تھے انہوں نے بھرتنطہ پارٹی کو جوائن کیا ہے ایک ہفتے پہلے اور انہیں بھرتنطہ پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے پنجام سے اب آئیے اس کے لابا بات کرتے ہیں ہریانہ جھارکھن راجستان اتر پردیش ایسے راج جہاں پر بھرتنطہ پارٹی کا اپنا کافی دب دب آئے آپ جگر ہریانہ کی بات کریں تو دس میں رنجیت چوٹالا پور کانگریس سی نیتا ہیں اور ڈیپٹی پی ایم دیوی لال کی بیٹے ہیں کرو چھتر سے نوین جندل جو پور کانگریس کے سانسد ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا نوین جندل مہینے بھر پہلے کانگریس میں تھے مہینے بھر کے بھیتر میں انہوں نے BJP دراصل لوگوں کو تب پتا چلا جب BJP انہوں نے ٹکٹ دیا کہ انہوں نے BJP جوائن کر لیا ہے رو تک سے ارون شرما کانگریس کے پور سانسد ہیں انہیں موقع دیا گیا ہے دنباد سے ڈللو مہتو جو وی ایم کے پور ودائق ہیں ان کو اس بار لوگ صبح کا ٹکٹ دیا گیا ہے تو آپ سوچ کہ بھرتنطہ پارٹی نے انشور کیا ہے ان راج میں بھرتنطہ پارٹی نے پوری کوشش کی بی جی ڈی کے ساتھ سمرتھن ہو جائے گڑھ بندن بن جائے لیکن بی جی نے مناسب نہیں سمجھا کہ بھرتنطہ مہتاب انہیں کٹک سے بھرتنطہ پارٹی نے اپنا ٹکٹ دیا ہے یہ اس کے پہلے BJD میں تھے یہ بدلاو اس لئے آ رہا ہے کیونکہ بھرتنطہ پارٹی چاہتی ہے کی وینیبیلیٹی فیکٹر پر ایسا کوئی امیدوار کھڑا نہ ہو جو بھرتنطہ پارٹی کو جی نہ دلا سکے جب مشن 400 پلس ہے تو آپ ایسے میں یہ کتائی کوشش نہیں کر سکتے کہ آپ کو کوئی دکھت ہو ہم یہاں پر آپ کے سامنے ایک تتھے رکھنا چاہتے ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ بھرتنطہ پارٹی یہ کہتی تھی کہ ویجار دھارا کی پارٹی ہے بھرتنطہ پارٹی میں اگر آپ نے شروع نہیں کیا تو کبھی بھی ویدھائک اور لوگ سبھا کے امیدوار کے طور پر 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 سپت نہیں کیا جائے لیکن آج بھارتے جنت پارٹی کا چال چرت اور چہرہ بدل چکا ہے اور ایسے میں بھرتنطہ پارٹی is open for all آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ویت منترین علمہ سی ترمہن کا بیان انہوں نے پشت طور سے کہا ان کے سامنے سوال رکھا گیا ایک پترکار نے ان سے پوچھا کی کیا بھرتنطہ پارٹی جن کو کرپٹ کہتی رہی ہے جن کے بارے میں ترہ ترہ کے آچھ لگاتی رہی ہے انہیں بھرتنطہ پارٹی چگہ کیوں دے رہی ایسے میں ویت منترین جنرال سی طرم نے اس پشت طور سے کہا ہماری پارٹی ہر اس امیدوار کو لینے کو تیار ہے جو پارٹی میں ایسے نیتا ہیں جو کی ویدھائی یا سانسط کے اسطر پر بھرتنطہ پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں اس سے پہلے دوسرے پارٹیوں میں کام کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ 2014 سے اب تک 8 پورو مکھے منتری پالا بدل کر بھرتنطہ پارٹی کے خیمے میں شامل ہو بیس سے زیادہ کینڈری منتری بھی دل بدل کر بھرتنطہ پارٹی کے شرن میں جا چکے ہیں تو ایسے بھرتنطہ پارٹی کے لیے سب سے محتوپن یہی ہے کہ وہ کیسے ان لوگوں کو لے کر اپنے کارڈر کے ساتھ سمنوے بنا سکے کیونکہ بھرتنطہ پارٹی کارڈر بیس پارٹی ہے جو تمام لوگ ہیں جنہوں نے بھرتنطہ پارٹی کے لیے سالوں سال مہنت کی ہیں لیکن اسی کو کہتے ہیں پارٹی مینجمنٹ زرہ دیکھئے کوئی بھی ویکتی بھرتنطہ پارٹی میں بھاگی کے طور پر سامنے نہیں آتا ایک آدھ نقصان ہوتا ہے جیسا کہ ہمارسل پردیش میں ہوا آئے لیکن ابھی تک بھرتنطہ پارٹی نے لوگ صبح کے جتنے بھی امیدوار کو گوچت کیا ہے ایسا ایک بھی سوروپ سامنے نہیں ہے جہاں بھاگی طور پر بھرتنطہ پارٹی کا کوئی بھی نیتا چیلنج کرتا بھا دیکھے اسے کہتے ہیں بھرتنطہ پارٹی ایک گارڈر بیسٹ پارٹی ہے